موسیقی پسل کپاس کو خطرہ لاہق پیدوار کے تمام تخمینے اور اندازے غلط نکلے تراکی خطے سمیت ملک بھر میں رماسال کپاس کی ایک کروڑ سے زائد گانٹ روئی کا حدف مکرورہ تخمینے سے چالیس فیصد سے زائد کامی کا خطرہ پچھلے سالک نصف چالیس فیصد کم کپاس مارکیٹ میں آئی کارٹن جینرل اسوسییشن نے پندہ اکتوبر تک روئی کی ریپورٹ جاری کر دی موسیقی پنجاب حکومت نے گلابی سنڈی کے بروقت کنٹرول کے لیے کامر کسلی بہاولپور میں گلابی سنڈی کے بروقت دارو کے لیے بھرپور مہم چلانے کا فیصلہ سیکٹریز راج روبی پنجاب ساکی ولی اتیل نے کہا کہ گلابی سنڈی کی آف سیزن منجمنٹ کے لیے اس بار بھرپور مہم چلائیں گے مہنگائے کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ جروبی پنجاب سمیت ہر جلے میں کمپلین سینٹر فائل کرنے کا فیصلہ ڈیفٹی کمیشن آفیس میں کنٹرول روم بنایا جائے گا شہری زیادہ منافع خوری کی شکایات طول پر نمبر پر درج کروا سکیں حکومت نے سہولت بازار قائم کر کے مہنگائی کا توڑ نکال لیا ملتان بہاولپور سمیت اگر شہروں میں سہولت بازار قائم سہولت بازار میں سبزی پھل آٹھا چیزی سمیت تمام اشیاء مکر راقیم تو پر دستیاب وزرے طبانائی پنجاب دکٹر افتر ملک اور ڈیپٹی کمیشن ملتان آمین فتک کا ممتازبان سہولت بازار کے دورہ ڈیپٹی کمیشن مزفرگر نے بھی سہولت بازار میں انتظامات کے جائزہ لیا ادھر بہاولگر میں سیکٹی پروسیکیوشن ندیم سرور نے اشاہ کی کالٹی اور ریٹس کا جائزہ لیا نجائز منافق خوروں اور زخیر اندوزوں کے خلاف بھرپور مہم چلانے کا فیصلہ مہنگائی پر قابل پانے کے لیے پارلیمنٹیلین زلین پیزامیہ پرائیس کنٹرول ماجسٹریٹ ٹائگر فورٹس متحد ہو گئے وزرے طبانائی پنجاب دکٹر افتر مالک اور ڈیپٹی کمیشن ملتان آمین خٹک کی سبراہی میں پرائیس کنٹرول ماجسٹریٹ کا اجلاس ہوا پارلیمنٹیلین سیکٹری انفرمیشن ندیم قریشی کا کہنا ہے مہنگائی کے خاتمے کے لیے متفقہ لاحی عمل پر آنچ سے عمل درامت شروع کر دیا ہے ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرد امدر شویب ترین کا مقلی فلور میلز پر چھاپا مہکمہ پورٹ کے افسران کے ہمراہ گندم کا سوانٹ چیک کیا گندم سپلائی بارے مہکمہ پورٹ سے تمام ریکارڈ طلب مہنگا آٹا پروف کرنے والے چکی مالکان کے خلاف اوری کارروائی کی ہدایت کر دی گئی رہیمیال خان میں سبزی فروشوں، ریڈی بانوں اور دکانداروں کی ہرطان ختم انتظامیہ کے مظاہرین سے مذاکرات سے کامیاب تیشے روز ہرطان ختم کر کے دوبارہ کام شروع کر دیا گیا اسسنٹ کمیشنر اور سپریمنڈی انتظامیہ نے ریٹ لیس درست کرنے اور جرمانے میرڈ پر کرنے کی یقین دہانی کروائی مہنگا سیرپ پھینکنے کی بجائے آپ کو دیا ہے استعمال کریں لئیہ کے بی ایچ یو دین پور کے ڈاکٹر غلام اباف نے دو بچوں اور ایک خاتون کو زائد المیاد سیرپ تھما دیا دو ماہ تک استعمال کرنے کا مشورہ اسپطالوں میں کہیں اردیات کی کمی تو کہیں زائد المیاد عدویات کی برامدگی محکمہ صحت کی کارکردگی پر بڑا سوالی نشان سیو ہیلتھ ڈاکٹر امیر عبداللہ کا کہنا ہے ڈاکٹر اور عملے کے غفتت پر انکوائری کی جائیں بکر میں دریہ خان روڈ خستہال روڈ کی عدم تعمیر اور سیورش کے ناکس انتظامات سیول سوسائٹی اور طلبہ سراپا احتجاج دلائی انتظامیہ کی ساتھ دن میں روڈ کی تعمیر شروع کرنے کی یقین دہانی اس شریک میں جہانی روڈ بھی ٹھوٹ پور کا شکار جا بجا گڑھے پڑھنے سے شہری پریشان ادھر شہریوں کا شجابات میں لودنہ روڈ کی دوبارہ تعمیر کا مطالفہ کوٹ حدو میں سوئی گیس کے نئے کنیکشن اور میٹر نایاب شہریوں کو مشکلات کہتے ہیں دو سے تین سال کا ارسا گزر گیا نئے کنیکشن درخواست میں مصول ہونے کے باوجود ڈیمانڈ نوٹس نہ دیا گیا من پسند افراد کو ڈیمانڈ نوٹس اور میٹرز دینے کا الزام ایسٹیو ریاض کا کہنا ہے دسمبر 2017 تک کے ڈیمانڈ نوٹس جاری ہو چکے محکمے کو پانچ سو میٹرز دینے کی اپیل کی ہوئی ہے کہہ روڑ پکہ میں اس موگ سے بچاؤں کے لیے کوئی اقدامات نظر نہ سکے شہر بھر میں ایک اڑا کر کے اٹھ کو آگ لگانے کا سلسلہ جاری فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے سے شہر میں دھواں پھیل گیا شہری پریشان انتظامیہ فوٹو سیشن تھک محدود کی زانو کا کہنا ہے فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائیں تو دیگر فصلیں خراب ہوتی ہیں لاکھ کے فنڈ موجود ہونے کے بابجود مستحقین کو نہ مل سکے ملتان سوشل ویل فیر کے سو سے زائد مزور افراد ہیبلیٹیشن فنڈ کے منتظیر مزور افراد کو فنڈ نہ ملنے کے باعث مشکلات کا سامنا پھر گودہ شہر کو مزید خوبصورت بنانے کا فیصلہ زلائی انتظامیہ نے ایک کروڑ انتالیس لاکھ روپے کے فنڈ جاری کر دیے کچہری روڑ جیل لوڈ اور خیام چونک میلہ منڈی گراؤن سمیت دیگر مقامات پر تزین و راش کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر عبداللہ نیر شیخ نے جاری اس کی میں ایک ماہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایات کر دی شہر اولیہ مزید ہوگا سرسبز و شدہ بیلڈنگ دپارٹمنٹ نے پی ایچ اے ملتان کو اٹھارا لاکھ سے انتالیس ہزار روپے کے فنڈ جاری کر دیے فنڈ شدرکاری کے فروغ کے لیے استعمال ہوں گے لینڈسکیپنگ پر بھی کام کیا چاہے گا ٹک ٹوک کے شکین افتاد کے لیے خوشخبری جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں ٹک ٹک کو بحل کرنے کا فیصلہ ٹک ٹوک کی غیر اخلاقی اور قابل اطراز مواد کو ہٹانے کی یقین دہانی غیر اخلاقی مواد کی مسلسل نگدانی اور ایکاؤنٹس کو موطل کرنے کا مقامی نظام بنا دیا بہاول پور کی چڑیا گھر میں داخل گیٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے کام شروع انتظامی نے مین گیٹ کو پاکستان کا خوبصورت ترین گیٹ بنانے کا دابہ کر دیا کہاں چڑیا گھر کے لیے مین گیٹ سمیت دیگرز رکیاتی کاموں کے لیے ساڑھے چار کروڑ کے پنج مقتص کیے گئے ہیں دسمبر کے آخری ہفتے تک کام مکمل کے لیے جانگے دیڈی خان کو صاف ستھرہ بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک دیڈی خان ویس منجمنٹ کمپنی نے صفائی موہم کا آغاز کر دیا پہلے مرہنے میں کنال لوڈ کو صاف کرنے کا فیصلہ سیو ویس منجمنٹ کی شہریوں سے تابون کرنے کی اپیل حکومتی سطح پر جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور طریقے سمرائیں کے ڈیپٹی کمیسٹر خانوال آغاز زہیر عباد شرازی کے سربراہی میں جلاس ہوا تمام محکموں کو تیاریوں کے حوالے سے پلان بھیجوانے کی ہدایات جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور انتظامات کرنے کی ہدایت رونسہ شریف میں کمال پارک کا کام سو سربی کا شکار وزریلا پنجاب عثمان مزار کا روحی کی خبر پر ایکشن وزید فن جاری کر دیئے پی ایچ اے نے پارک پہ حالی کا کام دوبارہ شروع کر دیا ادھر بھاولپور میں موڈل بھزار کے نئے سرے سے دوبارہ تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دیا گیا گرل سکول لکنپور میں طالبات سے ناربہ سلوک وزریلا پنجاب سردار عثمان مزار نے نوٹس لے لیا ہیڈ ٹیچر حمیدہ فاروق اور الیمنٹی سکول ٹیچر شہلہ فاروق موطل سیکٹی سکولز ایڈکیشن سے ریپورٹ طلب کر لی گئی تیرہ اکتوبر کو طالبات سکول میں تاخیر سے پہنچیں تو ٹیچر نے لڑکیوں کو کان پکڑائے اور بعد میں تصویر بنا کر بارل کر دی ملتان ہائی کورٹ کو ہائیوے بیلڈنگ اور کالونی مل گئی صدر ہائی کورٹ بار چوہدری طاہر محمود نے وکلا ارسائلین کا مسائل جلد حل کھونے کی خوشکوری سنا دی کیسے ہیں ہائیوے بیلڈنگ میں نئی فوجداری عدالتیں بنائی جائیں گی وکلا کی پارکنگ کی جگہ بدانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا بہاول پور میں سرکاری جنگلات سے لکڑی چوری کرنے کا معاملہ سپیشل ماجسٹریٹ نے لکڑی چوری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے عدالت کا اگلی پیشی پر لکڑی چوری کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بہاول پور میں غربت نے بچوں کا تعلیم کے زیبر صحیح محروم کر دیا تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں بچے کا پاس سننے لگے کہتے ہیں خواہش تو تھی کہ سکول جائیں اور تعلیم حاصل کریں والدین کا کہنا ہے مہنگائی اتنی ہے کہ مجبوراں بچوں کو کھیتی باری کے کام پر لگانا پڑا نئے پاکستان میں بھی غریب افراد کے مسائل کم نہ ہو سکے مولتان کے رہاشی چار بہن بھائی گدشتہ تین برس سے عصاب کی مظہوری کا شکار محروم طبقات کے تحفظ کے حکومتی دعوے پورے ہونا تو دور مگر غریب عوام کا جینا مزید مشکل ہو گیا مظہوری کے باعث چاروں بہن بھائی گدشتہ پچی سالوں سے گھر کی چار تباری میں موقعی بنیادی ضروریات اور علاج کے لیے بھی حکومت سے اپیل کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کل ہوا جلسے میں تمام قوموں نے شرکت کی ملتان مسلمی نائب صدر جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی خادر عزوان عالم نے کہا کہ ملتان میں تیس نمیمبر کو ہونے والا جلسہ تاریخ اخصاص ہوگا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم جلسے کی مزبانی کرے گی ادھر ڈی جی خان میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملتان جلسے کی تیاریاں کہا ملتان کا پاور شو کامیاب ہوگا پاک فوج کے خلاف فرضہ سرائی کسی صورت برداشت نہیں ملتان کے باسی پاک فوج کے حق میں میدان میں نکل آئے ریلی کے شرکاں کی آرمی چیپ کے حق میں نارے بازی ٹرانسپورٹر، سیول سوائٹی اور عام شہروں کی شرکت در سرگودہ میں بھی پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی شرکاں نے پاک فوج کے ملکی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا سرویس اسٹرکچر، پیسکیل اور پینچن الانس دیا جائے دنیا پور میں لیڈی ہیلپ ورکرز کا مطالبات کے حق میں احتجاج مطالبات تسلیم نہ ہونے پر پولیو مہم کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ریلی خان میں شرک خاندقی میں اضافے کے لیے ایسان اقتام پندرہ سال سے زیادہ افراد کو دو سال میں میٹر کروانے کا فیصلہ رکھن سوائی سمجری ڈاکٹر شاہینہ خوصہ نے پروگرام کے آغاز کر دیا کہاں کے دو سالہ میٹرک پروگرام مفت میں شروع کر دیا گیا ہے کاشکاروں کو اگاہی تھی ملغابی کے شکار کے شوقین ہو جائیں تیار محکمہ وائل لائف ملتان کی جانب سے تمام اقدامات مکمل شکار اکتوبر کے دوسرے ہفتے سے مارچ دو ہزار اکیس تک مخصف کیلوں کے مقابلے بانجمال اکیش باز سینڈ ہارٹی کلچر ایتھارٹی ملتان کی جانب سے موسم سرما کے لیے میری گولڈ کی اپول کی تیاری خانے وال جامعہ مصدر ختیجہ تلکبرہ میں ختم نبوت کانفرنس طلبہ کے تکمیل قرآن پر دستار پنتی اور ہار پہنائی کہے عالم دین ڈاکٹر اجمل قادری سمیت ملک پر سے علماء کرام نے شرکت کی